نمشکر دوستو سپیشل آجیوگیشن کے یوٹیوب چینل میں آپ سب کا سوگت ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ایک جون ہے اور آج کے منت آج کی ویسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جون منت میں آپ کی ٹوپ پانچ ویکنسی کے بارے میں بتاؤں گا اس کے علاوہ اور بھی ویکنسی ہے جو میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم بتاتا رہوں گا لیکن ابھی جون کے منت میں جو جو ٹوپ پانچ ویکنسی ہے جن کو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا تو چلیے آج شٹارٹ کرتے ہیں جو بھی ویکنسی بتاؤں گا دوستو ان سب بھی ویکنسی سے اول آور انڈیا کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے آج شٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ جو ویکنسی ہماری ہے وہ ایس پی ریکروڈمنٹ سٹیٹ بینک آف انڈیا میں ویکنسی نکلی ہے پوشٹ کا نام کیا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں پہلی جو پوشٹ ہے آپ کی سینٹرل ریسرچ ٹیم ریلیشنشپ مینیجر کسٹمر ریلیشنشپ ایکزیکیوٹیو جونرل ہیڈ سیلز سینٹرل اوپریشنل سینٹرل اوپریشن ٹیم سپورٹ ریسک آفیسر کمپلائنس آفیسر یہ آپ کی پوشٹ نہیں ہے نمبر ویکنسی ٹوٹل آپ کی 579 ویکنسی ہے یا بولو 500 سی ویکنسی ہے ٹوٹل پیسکیل آپ کا دو سے 99.62 لیک پر اینم ہے ٹھیک ہے یہ پر اینم ہے نیکس ہمارے پاس کوالیفکیشن اس کے لیے آپ کے پاس یا تو ایم بی ہونی چاہیے یا پی جی ڈی ایم ہونی چاہیے یا گریجیٹ یا پوشٹ گریجیٹ ہونا چاہیے ایس لیمٹ آپ کی پچیس سے پچاس سال ایس لیمٹ ہے جوب لوکیشن جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں آل آور انڈیا اس کی جوب لوکیشن ہے اس کے بعد زیاج اپلیکشن فیہ ہی جرنل اور ی ڈی ڈی ڈا..ی آ اپلائی کرسکتے ہو آن لائن سیلیکشن آپ کا ہوگا شورٹ لسٹ کر کے انٹرویو ہوگا اپلائی موڈ آپ کا آن لائن ہوگا جیسا کہ بتا دیا اور اس ویب سیٹ پہ جا کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں لاشٹ ڈیٹ اس کی اپلائی کرنے کی ہے جون 2019 12 جون 2019 اس کی لاشٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی ہے تو چلیے اب ہم نیکسٹ ویکنسی پر موو کرتے ہیں نیکسٹ ویکنسی ہمارے پاس ہے EPFO ویکنسی دوستو یہ بہت اچھی ویکنسی ہے اس کے بار میں پہلے میں ڈیٹیل نوٹیفکیشن بنا چکا ہوں تو جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی ویکنسی اپلائی کرنا چاہیے اس کے لئے آپ کو اورگنائزیشن جو ویکنسی کا نام ہے وہ آپ کا ایمپلوئیز پروویڈنڈ فنڈ اورگنائزیشن پوشٹ آپ کی ہے اسیسٹنٹ کی پوشٹ ہے نمبر آف ویکنسی 280 ویکنسی ہے پیسکیل آپ کا 44,900 لیول لیول اس کا ساتھ میں پیسکیل کا کالیفکیشن اینی گریجویٹ پرسن اپلائی کر سکتے ہیں اور اول آور انڈیا سے پلائی کر سکتے ہیں بہت اچھی ویکنسی ہے آپ کو اس کے لئے اپلائی کرنا چاہیے ایج لیمٹ آپ کی 20 سے 27 سال ہے جو بلوکیشن جیسا کی میں آپ لوگوں بتا چکا ہوں اول آور انڈیا جو بلوکیشن ہے اپلیکیشن فی اسی ہٹی پی وڈی ڈیپارٹمنٹل فی میل اور ای ڈی و ایس اکنومک ویکڑ سیکشن کے لیے 250 آپ کی فیز ہے اور ادر کیٹیگری کے لیے آپ کی 500 روپے فیز ہے پی آپ کو میں نے بتایا ڈیویٹ کارڈ کریٹ کارڈ انٹرنیٹ وینکنگ اونلائن جب آپ اپلائی کرو گے تو وہاں سے کر سکتی ہو سیلیکشن آپ کا پہلے پری ایکزام ہوگا اس کے بعد آپ کا مینس ایکزام ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کی میریٹ آئے گی نمبر آئے گا اس میں آپ کا اس کے بیسیس پہ آپ کا سیلیکشن ہوگا اپلائی موڈ آپ کو اون لائن اپلائی کرنا ہے اوفیشل ویب سائٹ www.epfindia.gov.in اس پر جا کر آپ اپلائی کر سکتے ہو ایمپورنٹ ڈیڈ اس کی سٹارٹ ہوئے تھے یہ تیس مہی کو اور لاش ڈیڈ اس کی پچیس جون ہے اپلائی کرنے کی ٹھیک ہے تو اب چلیے ہم نیکسٹ ویکنسی پہ موو کرتے ہیں نیکسٹ ویکنسی سے موو کرنے سے پہلے دوستو جو لوگ پہلی ور چینل کو وزیٹ کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لو اور ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک جرور کرنا تو چلیے اب نیکسٹ ویکنسی پہ موو کرتے ہیں نیکسٹ ویکنسی دوستو آپ کی ہے ہائی گارڈنر ویکنسی اورگنائزیشن آپ کا ہائی کوٹ کی ہے ہائی کوٹ کی گارڈنر ویکنسی ہے پوشٹ نیم آپ کا گارڈنر ہے ہائی نو کی پوشٹ نیم یہ سنکے سب لوگ ویڈیو یہاں سے سکپ کر دے گے اگلی ویکنسی پہ موو کریں گے بڈ دوستو اگر آپ کا کوئی بھی نو نو تو ان کو یہ ویڈیو شیئر کر دینا تاکہ کسی اور کے کام آسکے یہ ویکنسی نمبر آف ویکنسیز ویریز ہے انہوں نے ریویل نہیں کیا کتنی ویکنسی ہے پیسکیل آپ کا پندرہ سات سو سے پچاس جار تک پیسکیل ہے کالیفکیشن ایٹھ پاس ہے ایج لیمٹ آپ کی اٹھارہ سے تیس سال ہونی چاہیے ایک جولائی دوزار انیس تک جو اپلیکیشن چن نیر تا ملنا ڈو ہے بڈ اپلائی اول آور انڈیا سے کر سکتے ہیں اول آور انڈیا سے اپلائی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو وہاں پہ چن نیر کی لینگویج آنی چاہیے اپلیکیشن فی آپ کی پانچ سو روپے ہے ان کیٹیگریز کے لیے ایسی ایسٹی کے لیے کوئی فی نہیں ہے اون لائن اپلائی کر سکتے ہو آپ سیلیکشن آپ کا ریٹن ڈیسٹ ہوگا پریکٹیکل ڈیسٹ ہوگا پھر آپ کا اورل ڈیسٹ ہوگا اورل ڈیسٹ میں آپ کی لینگویج چیک کریں گے اپلائی موڈ آپ کو اون لائن اپلائی کرنا یہ ویب سیٹ دی ہوئی ہے ایسی مدراز.تین.نسی.ن اس پر جا کر اون لائن اپلائی کر سکتے ہو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 23 جون 2019 اور پیمنٹ کرنے کی لاسٹ پچیس جون 2019 ٹھیک ہے تیس اور پچیس یہ دو پیمنٹ ہے تو اگر آپ اپلائی نہ کرو اس ویکنسی کے لیے جو آپ کی نون ہو یا کسی کو جرورت ہو تو ان کو آپ شیئر کر سکتے ہو یہ ویڈیو تو چلیے اب ہم نیکسٹ ویکنسی پر موو کرتے ہیں نیکسٹ ویکنسی ہے دوستو آپ کی بی ای سی آئی ایل ویکنسی اورگنیزیشن نیم فل فوم بتا دیتا ہوں میں اس کی آپ کو بروڈ کاشٹ انجینیرنگ کنسلٹینٹس انڈیا لیمٹیڈ اس کی فل فوم ہے پوشٹ نیم آپ کا ٹیکنیکل سٹاف نون ٹیکنیکل سٹاف نون ٹیکنیکل میں آپ کا ڈیٹا اینٹری اپریٹر آتا ہے لیب اٹینڈنٹ آتا ہے مالی ہیڈ کک ہاؤس کیپنگ ٹیکنیکل اسسٹینٹ ٹیکنیشن آفیس سٹور اٹینڈنٹ یہ سارے آپ کے نون ٹیکنیکل میں آتے ہیں نمبر آف ویکنسی ٹوٹل ٹو سیونٹی ایٹ ویکنسی ہے پیسکیل آپ کا پندرہ جار ایک سو چوراسی سے بیس ہیزار بہتر روپے پر منت یہ پیسکیل آپ کا کوالیفکیشن آپ کی آٹھویں دسویں بارویں بیسی ایک گریجویٹ ڈپلومہ بی ایسی ایم اے پوشٹ کے حساب سے الگلگ گریجویشن ہے یہ ٹھیک ہے اوفیشیل نوٹیفکیشن آپ آپ ویبسیٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہو کونسی پوشٹ کے لیے کونسی آپ کو گریجویشن چاہیے ایج لیمٹ آپ کی چاہیے اٹھارہ سے پچاس سال تک ایج لیمٹ ہونی چاہیے بیس سے پہنٹیس یار تک ہونی چاہیے اور اکیس سے پہنٹیس یار تک ہونی چاہیے اور یہ ساری جو ایج لیمٹ آپ کی الگلگ پوشٹ کی الگلگ ایج ہے ٹھیک ہے جوب لوکیشن آپ کی نیو ڈیلی میں ہوئی گی انڈیا سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کا ڈیٹیل نوٹیفکیشن بڑھانا تو کمنٹ کر دینا میں آپ کو ڈیٹیل آپ کو پورا سمجھا دوں گا کیسے ویکنسی ہے کونسی ویکنسی کے لیے کتنی ایج ہے کتنی فیس ہے اور سب کچھ بتا دوں گا نیکس مہار پاس جوب لوکیشن آل آور انڈیا ہے اپلیکیشن فی آپ کی جرنل کی پانچ سو روپے ایسی ایسٹی پی ایچ کی فیجیکل ہینڈی ایپ کی ٹو فیفٹی روپے اور سیلیکشن آپ کا اس میں انٹریو کے بیسیز پر سیلیکشن ہوں گا اپلائی آپ کو اس میں آف لائن کرنا یہ آپ کی اوفیشل ویب سیٹ ہے جہاں پہ آپ جا کر یہ دیکھ سکتے ہو لاشٹ ڈیٹ اس کی اپلائی کرنے کی دوستو تیس جون لاشٹ ڈیٹ ہے یاد رکھنا تیس جون ہے تو چلیے اب ہم آج کی لاشٹ ویکنسی پر موو کرتے ہیں لاشٹ ویکنسی پر موو کرنے سے بہلے اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا لاشٹ ویکنسی آپ کی دوستو ڈی آر ڈیو پر ویکنسی نکلی ہے ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اورگنیزیشن پوچٹ ایم آپ کی ٹیکنیشنز ایک ریڈ کی نمبر ویکنسی آپ کے بعد 351 ویکنسی ہے ٹوٹل اس کے بعد پیسکیل کی بات کریں تو ٹوٹل اس میں آپ کا 28,028,000 پر منت پیسکیل ہے کوالیفکیشن آپ کی تینٹھ پاس یا آئی ٹی آئی ہونی چاہیے ایس لیمٹ آپ کی 18 سے 18 سال ہے 20 جون 2019 کے اکورڈنگ جوب لوکیشن اس کی اول آور انڈیا ہے کہیں بھی آپ کو جوب لوکیشن مل سکتی ہے اور اول آور انڈیا سے کہیں بھی اپلائی کر سکتے اپلیکیشن فی جرنل اور او بی سی کے لیے سور پہ ہے سی ایس تی پی ڈی ایس ایم کے لیے کوئی فیس نہیں ہے پی آپ کو آن لائن کرنا ہے ڈیبیٹ کارڈ کریٹ کارڈ نیٹ بینکنگ سے یا آف لائن چلان کروا کے آپ پی کر سکتے ہو سیلیکشن آپ کا سی بی ٹی اور ٹریٹ ٹیسٹ کے اکورڈنگ سیلیکشن ہوگا اپلائی آپ کو آن لائن کرنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا آن لائن اپلائی کر کے آن لائن نہیں پیمنٹ کرنی ہے یہ آپ کی اوپیشل ویب سیٹ ہے سٹارٹ دیٹ اس کی تین جون دو جارن اس کو اس کی سٹارٹ ہوئے گی ڈیٹ اپلائی کرنے کی اور لائنش ڈیٹ اس کی چھبیس جون ہے ٹھیک ہے تین جون اپلائی کرنے کی سٹارٹ ہی ہے لائنش ڈیٹ چھبیس جون ہے تو دوستو یہ آپ کی جون منت کی ویکنسیز ہے آشہ کرتو ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو پلیس لائک کرنا دوستو دنیاوات دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی